دوستو جدی آپ کر رہے ہیں پرتیوں کی پریقسیوں کی تیاری تو ویکن اولیج سے جڑنے کی ہے باری کیونکہ اس بار سیلیکشن ہوگا آپ کا یہ سو نشطت ہے ہم سروس ریسٹ کنٹینٹ یہاں آپ کو پروائیڈ کرواتے ہیں پرتیوں کی پریقسیوں کے لیے جیسے ریسنٹلی یوپی پی سیل کا ٹی جی ٹو یوپی آرونل کا ٹی جی ٹو ڈی آر ڈیو میں ٹیکنیشن ایم پی میں ٹی او ان سب ٹیکنیکل بھرتیوں کے لیے ہم سروس ریسٹ کنٹینٹ آپ کو اپلقد کرواتے ہیں جائیے چینل کی پلی لیشٹ میں اور آپ کو جس ٹوپک پر جرورت ہے اس پر یہاں آپ کو کیوشنز اور تھیوری مل جائے گی ساتھ ہی پریویس ایک جام پیپر بھی مل جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم نے کافی اچھے کیوشنز کا چناو کیا ہے کمپلیٹ لاس تک جرور دیکھنا آئی ہوپ آج بھی آپ کو کیوشن پسند آ جائیں گے چلیئے سوال پہلے سے سرو کرتے ہیں نمبر ون کیوشن آپ کے سامنے ہے دوستو سوال پوچھا گیا ہے نمن میں سے کون سا ایک سرکٹ بریکر میں آرک سمن کا مادہم نہیں ہے دیکھو سرکٹ بریکر میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے کونٹیکٹ کو میک اور بریک کرواتے ہیں اس دوران کیونکہ یہ لوڈ کو سپلائی دیتا ہے اس دوران اس میں ایک سپارکنگ پیدا ہوتی ہے اور ہم اسے آرک بولتے ہیں آرک سمن کے لیے الگ الگ میڈیا ہم یوز کرتے ہیں جیسے وائیو کا استعمال ہوتا ہے وائیو دو طرح کی ہوتی ہے ایک پراکرتک وائیو جس کو اپن اے سی بھی بولتے ہیں ائر سرکٹ بریکر اور دوسری ہوتی ہے سمپیڈیت وائیو جس کو ہم کمپریشڈ ائر جس میں ائر بلاسٹ سرکٹ بریکر ہم اسے بولتے ہیں کام میں لیتے ہیں اس کا مطلب وائیو کا تو استعمال ہوتا ہے دوسرا آتا ہے دوستو اوئل تو ہم تیل کا بھی اپیوگ کرتے ہیں اور ہم اسے او سی بھی بولتے ہیں اوئل سرکٹ بریکر ایس ایپ سکس سیل فر ہیکسا فلوریڈ گیس کا پورا نام ہوتا ہے اور یہ بھی سرکٹ بریکر میں آرک کونچنگ میڈیا کے روپ میں استعمال کیا جاتا ہے یہاں ہم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کون نہیں ہے اس لئے ڈی کریں گے ان میں سے کوئی نہیں ان کے علاوہ اور بھی ہے اتر میں آپ لکھ سکتے ہیں جیسے ویکیوم آپ لکھ سکتے ہیں یعنی نروات ہم اس کو بولتے ہیں یہ چار سے پانچ میڈیا جو ہوتے ہیں آپ انہیں ضرور یاد رکھیں کافی اچھا کیوشن ہے آپ کو ایک بار پھر بتا دوں میں کیوشن آپ کو آسان لگ رہے ہوں گے لیکن کمپیٹیشن ایگزام کے درستی سے بڑے ایمپورٹنٹ ہے کیوں ایمپورٹنٹ ہے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ جو کیوشن میں آپ کو ابھی کروا رہا ہوں یہ واسطہوں میں اس رو میں آئے ہوئے ایک پیپر میں ہے جو کی ٹیکنیکل اسسٹینٹ کا پیپر ہوا تھا ڈپلوما لیول کا وہاں پوچھا گیا آئی ٹی والوں کے ٹیکنیشن کا جو ہوتا ہے وہ تو میں آپ کو پورا پیپر ہی حل کروا رہا ہوں اور اس میں جو ہمارے ٹیکنیشن الیکٹریکل سے ریلیٹڈ کیوشن تھے وہ میں آپ کو اپ لبد کروا رہا ہوں دیکھئے پھر اگلا سوال آپ کے سامنے ہے کیا پوچھ رہا ہے ہاں یہ کافی اچھا کیوشن ہے اور آپ نے اگر ہمارے یوٹیوب چینل پر انسٹرومنٹ والا ٹوپک اگر کبھی پڑھا ہو تو یہ کیسے میں نے وہاں کروایا تھا آویس خانی ویدی نیمن میں سے کسے ماپنے کے لئے کام میں لیتے ہیں میرے دوست دراصل یہ ویدی ہائی ریزیسٹنس ماپنے کے لئے ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھ پرتیرود ناپنے کے لئے ہم میگر کا بھی تو استعمال کرتے ہیں اور میگر کیا ناپتا ہے انسولیشن ریزیسٹنس ہائی ریزیسٹنس میں ہم انسولیشن ریزیسٹنس کو ہی انکلوڈ کرتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس میگر نہیں ہو تو آپ آویس خانی ویدی سے بھی کسی کیبل کا انسولیشن پرتیرود میجر کر سکتے ہیں اس کی پوری ویدی ہوتی ہے کبھی پوری ڈیٹیل سے آپ کو اس پر کلاس پروائیڈ کروائیں گے اچھا ٹوپک ہے ہائی ریزیسٹنس ناپنے کی یہ ویدیاں ہوتی ہیں ریزیسٹنس تین طرح کے ہوتے ہیں اپنے پاس لو ریزیسٹنس میڈیم ریزیسٹنس اور ہائی ریزیسٹنس چلیے اگلا سوال دیکھئے تب تک میں آپ سے ایک ریکویسٹ اور کر لیتا ہوں کہ پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کو فورورڈ بھی کر دیجئے ایک ویڈس اپ گروپ پر پلیز آپ اسے فورورڈ کر دیجئے جس گروپ میں آپ جڑے ہوئے ایجوکیشن والے میں ایک گروپ میں ڈال دیجئے پریابت ہے چلیے سوال کہہ رہے ہیں کہ نیون میں سے کس کی لیومنس ایفیسینسی ہائی ایسٹ ہے یعنی پردیپتی دکستہ ادکتم یا اچتم کس کی ہے اور آئی ہوپ کی اگر آپ کیوں سے دیکھیں گے تو بہت اچھے سے آپ اتر کر پائیں گے میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ ان چاروں کی یاد رکھیں کیوں ہم میکسیمم کی بات کریں دیکھو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں اوڈیپت لیمپ ہے اوڈیپت لیمپ کی لگ بگ ہم دس سے بارہ لیومن پرتیوات دکستہ مانتے ہیں کیونکہ اس نے یہ نہیں بتایا رہا کہ کون سا ان کینڈی سینٹ ہے نروات ہے کہ گیس بھرا لیمپ ہے یا کاربن فیلامنٹ لیمپ ہے اوڈیپت لیمپ میں تین ہوتے ہیں اس کے بعد ہے اپنا فلور سینٹ لیمپ فلور سینٹ لیمپ اپن پردیپت لیمپ بولتے ہیں ویسے تو اس کی ستر لیومن پرتیوات دکستہیں ہوتی ہے لیکن کئی دفعہ اوپشن دیتے ہیں ٹائم کیا کرتے ہیں ساٹھ سے پیرسٹ لیومن پرتیوات اس کا اوپشن اپن کو دے دیتے ہیں سوڈیم ویپر لیمپ کی الگ لگ دکستہیں مانی جاتی ہے ہم جنرلیس میں ایک سو دس لیومن پرتیوات اس کی دکستہ مانتے ہیں کتنی ایک سو دس لیومن پرتیوات کاربن آرک لیمپ ہے جو سینیما پروجیکٹر میں کام میں لیا جاتا ہے لگ بھگ تین سے پانچ وات کے آس پاس ہم اس کی دکستہ مانتے ہیں تو میکسیمم میں کس اور جائیں گے بتائیے بلکل سی اتر آپ کو یہاں کرنا ہوگا اور ہمارے پاس کوئی اوپشن نہیں ہے میکسیمم ایفیسینسی سوڈیم ویپر لیمپ کی ہوتی ہے چلیے اگلے کیسن کی طرح بڑھیں گے سوال کیا پوچھ رہے ہیں ہاں یہ لوجک گیٹ کی ایک ٹرو ٹیبل آپ کو دی بھی ہے سوال یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اے اور بی انپوٹ ہیں اور ایکس جو ہے اسے آؤٹپوٹ کی روپ میں لیا جائے تو یہ کون سا گیٹ ہے جس کے ٹرو ٹیبل آپ کو دکھائی کی ہے فرسٹ اوپ آل ایک بات اور بتاؤں مجھے پتا ہے کمنٹ آئے گا کہ یہ ہندی میں اپلبد کروائیے میں نے بتایا نا کہ یہ کسی پیپر میں آئے ہوئے کیسن ہے میں نے خود ٹائپ نہیں کیے اور کئی دفعہ انگلیس والے بچے کمنٹ کرتے ہیں تو میرا ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ یہ ہندی انگلیس والا رونت چھوڑ دیجئے یار میں بہت پریشان ہوتا ہوں ہندی اور انگلیس میں سب سے زیادہ اچھا کنٹینٹ ہم ہی آپ کو پروائیڈ دونوں بحثوں میں دینے کا پریاز کرتے ہیں پھر بھی ہمارے ساتھ سب سے کم بچے کنیکٹڈ ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دونوں کے لیے ہم کوسس کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہمارے پر وصفات کیجئے چلو بھئی دیکھو سوال کیا پوچھ رہے ہیں سوال یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دونوں انپوٹ جیرو جیرو ہو تو آؤٹپوٹ ایک ہے میرے دوست ایسی ایک کی سیچویشن میں مل سکتا ہے کب یا تو نور گیٹو یا نینڈ گیٹو ایک نہیں سوری دو سیچویشن ہو گئی نور گیٹو تب بھی ایسا ہوگا اور نینڈ گیٹو تب بھی ایسا ہی ہوگا اب اگلے سٹیپ پر آئیے اگلا سٹیپ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک ون ہے تو آؤٹپوٹ جیرو ہو جائے گا اس کا مطلب نینڈ گیٹ میں تو ایسا سنبھو نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں انڈ گیٹ میں اگر ایک جیرو ہے تو اس کا آؤٹپوٹ جیرو ہی ہوتا ہے اور نینڈ گیٹ اس کا اپوزیٹ کرتا ہے یعنی اس میں آؤٹپوٹ دو ون آنا چاہیے تھا اس کا مطلب نور گیٹ اس کا ہمیں اتر کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا کیسے نہیں باقی آپ اس ٹیبل کو بھورا ایک بار اور دیکھ لینا اور کورپ کرنا کم سے کم پانچ گیٹ کی ٹھو ٹیبل تو آپ یاد رکھیں تین بیسک گیٹ نوٹ گیٹ نینڈ گیٹ نوٹ گیٹ اور گیٹ اور اس کے بعد میں دو آپ سیونکت گیٹ جو نور اور نینڈ ہوتے ہیں ان دونوں کا یاد رکھیں چلیے اگلا سوال دیکھو یہ کئی دفعہ آپ کے سامنے آیا ہوگا اور پہلے بھی آپ کنفیوز رہے ہوں گے ڈی سی سریز موٹر کو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اے سی سپلائی پر کنیکٹ کر دیں تو کیا ہوگا سمپل سی بات ہے ڈی سی والے سسٹم کو اے سی پر لگاؤ گے جلے گا تو نہیں لیکن کام کرنے کے طریقے میں تو چینج جائے گا یہ کہہ رہا ہے کہ پرفورمنس نورمل رہے گی نا نورمل تو نہیں ہو سکتا دوسرا کہہ رہا ہے کہ ڈی سی کی اپیکس ہے اس کی پرفورمنس بیٹر ہوگی بیٹر بھی نہیں ہو سکتی بی اپسن ہوگا پور ایفیسینسی کے ساتھ یعنی نمت دکستہ کے ساتھ یہ کام کرے گی تھوڑا سا کہتے ہیں کہ موٹر میں سے سور بھی ادھک آئے گا کمیوٹیشن ادھک ہوگا سپارکنگ بھی زیادہ دیکھنے کو ملے گی سپارک وغیرہ ہو گیا تو پھر ایفیسینسی تو کم ہوئی گی ٹھیک ہے سور بھی ادھک ہوگا کمیوٹیٹر پر سپارکنگ ادھک ہوگی اسی لیے ڈی سی سیریز موٹر کو سیم سپلائی اے سی پر آپریٹ جنرلی نہیں کرتے ہیں کچھ چینجز کر کے آپریٹ کرتے ہیں جنرلی اس میں کمپنسیٹنگ بائنڈنگ اور انٹرپول پروائنڈ کروا کے آپن اس کو دیتے ہیں اگلا سوال دیکھئے کومن ایمیٹر کنفیگوریشن ہے ایمپلی فائر کا انپوٹ اور آؤٹکوٹ کے بیچ میں فیج انتر کتنا ہے دیکھو کومن بیس کومن کلیکٹر اور کومن ایمیٹر تین ہوتے ہیں میکسیمم یوز اسی کا کرتے ہیں ہم کومن ایمیٹر کا کیونکہ کہتے ہیں کہ اس میں کرنٹ بولٹیج اور پاور تین ہوئی گین ادھک ملتی ہے اس کی انپوٹ اور آؤٹکوٹ میں ڈیفرینس ون ایٹی ڈیگری کا ہوتا ہے اسی لیے اپنے اس کو انورٹینڈ ایمپلی فائر بھی بولتے ہیں ویو اتپن اسی کا نام ہوگے نا یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں اس طرح کا چینجز اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر کومن بیس اور کومن کلیکٹر کا سوال ہوتا تو ان دونوں کا فیج ڈیفرینس جیرو جیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی جیرو ایک سو اسی اور جیرو تینوں کا اس طرح سے رہتا ہے کومن بیس کومن کلیکٹر میں جیرو جیرو کومن ایمیٹر میں ون ایٹی ڈیگری کا ہوتا ہے آج کے لئے ان کا ایک اور کیسے نہ آتا ہے وہ آتا ہے انپوٹ ایمپیڈنس اور آؤٹکوٹ ایمپیڈنس کیسا ہے سو آپ تینوں کا یہ بھی اگر یاد رکھ سکیں تو بہت صحیح رہے گا جیسے کومن بیس کا انپوٹ ایمپیڈنس سب سے کم ہوتا ہے کومن کلیکٹر کا سربادی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ان کے آؤٹکوٹ کو بھی یاد رکھئے گا دیکھو اگلا سوال سیلیکون کی ڈوپنگ اگر انڈیم کے ساتھ کریں گے تو کیا نکل کر آئے گا دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیم تین سویں جکتہ والی ایک اسودی ہے اور جب بھی ہم سیلیکون جرمنیم میں تین سویں جکتہ کی اسودی ملائیں گے تو پی ٹائپ پدارت بنے گا یہ نا اسی میں دیکھو اگر این ٹائپ پدارت بنانا ہوتا تو پانچ سنجکتہ کی اسودی ملاتے لائک انٹیمنی آرسینیک بسمت فاسپورج ان میں سے دوسرا دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرینسک بن جائے گا انٹرینسک تو سیلیکون اور جرمنیم ہے ہی چینجج ہو کے ایکسٹرینسک بنتے ہیں یہ جو پی ٹائپ اور ان ٹائپ پدارت ہوتے نا ہم ان کو ایکسٹرینسک بولتے ہیں انٹرینسک نہیں بولتے اگلہ کیونسن دیکھو نیمن میں سے غلط اسٹریٹمنٹ کی پہچان کریں شورٹ پیچ وائنڈنگ کے بارے میں آپ کو اسٹریٹمنٹ دیئے گئے ہیں شورٹ پیچ ہوتی کیا ہے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں میں پیچ کے آدھار پر وائنڈنگ تین طرح کی ہوتی ہے ہمارے پاس پیچ یاد کرنے کا فورمولا کیا ہے سلوٹ بٹے پول اب میں آپ کو ایک جامپل دے رہا ہوں مان لیجئے چوبیس سلوٹ ہے اور چیار پول ہے تو پیچ کتنی آئی چھے آئی لیکن ہم اس کی ریوائنڈنگ کرتے سے میں کیا کرتے ہیں جنرلی وسم سنکھیا کا چناو کرتے ہیں وسم سنکھیا ہمارے پاس دو ہے یا تو پانچ ہے یا سات ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سات کی اپیکسیا پانچ کو پراتھ مکتہ دیں گے اور یہ کہلاتی ہے شورٹ پیچ اگر سات کے آدار پر کرتے تو یہ کہلاتی لونگ پیچ اور اگر چھے پری پیچ وائنڈنگ کر دیتے تو یہ کہلاتی پھول پیچ ہم شورٹ پیچ اس لیے کرتے ہیں ایک تو کوپر کی بچت ہو جاتی ہے دکسہ بڑھ جاتی ہے ہارمون کم ہو جاتے ہیں پروبلم یہ ہے اس نے لکھ دیا غلط کہ وولٹ پرتی ٹرن تھوڑے سے بڑھ جاتے ہوں گے نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وولٹ پرتی ٹرن ہمیں کوئی ای 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 ف جنریٹ نہیں کروانا ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ مسین کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر وولٹ پرتی ٹرن انکریز نہیں ہوتے اس میں کوئی پریورتن نہیں آتا ڈی چٹیٹ میں ڈیس کا غلط ہے باقی تینوں آپشن جو ہے وہ بلکل ایک دم صحیح ہے سوال اگلا نیوکلئر پاور پلانٹ میں گریفائٹ کا اپیوگ کیوں کرتے ہیں پہلے تو آپ کو بتا دوں میں اس کے علاوہ کیڈمیم کا بھی اپیوگ ہو سکتا ہے اور بتا دوں کس روپ میں ہوتا ہے کنٹرول روڈ کے روپ میں ہوتا ہے کنٹرول چھڑ کے روپ میں ہوتا ہے اب کنٹرول چھڑ کا کام کیا ہے یہ پوچھا ہے سوال دیکھ لو پیپر میں اُلٹا کیوسن بھی آ سکتا ہے کیا کہ نیوکلئر پاور پلانٹ میں کنٹرول روڈ کے روپ میں کس کا یوج کرتے ہیں تو گریفائٹ یا کیڈمیم آپ کر سکتے ہو اس کا کام ہوتا ہے نیوٹرونوں کی گتی کو دھیما کرنا ٹھیک ہے جو وکھنڈر ابھی کریا ہوتی ہے اس میں نیوٹرون کی گتی کو وہ کنٹرول کرنے کا پریاس کرتا ہے نیوٹرون کی کم کرتا ہے وہ اگلا سوال دیکھ لیجئے یہ آج کا سب سے اچھا کیوسن ہے اور مجھے لگتا ہے یہ کیوسن آپ نے پہلی بار دیکھا ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے گھرلو اپکرن ہوتے ہیں ان پر اسٹار ریٹنگ لکھی ہوتی ہے جیسے کوئی اپکرن تھری اسٹار ہے کوئی فور اسٹار ہے کوئی فائیو اسٹار ہے تو وہ پوچھ رہا ہے کہ جو یہ اسٹار ریٹنگ دیتا ہے وہ بی ای ای پردان کرتا ہے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس بی ای ای کا پورا نام کیا ہے تو یہ ہے بیورو آف اینرڈی ایفیسینسی دراصل اسٹار سے ہی تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ یہ اینرڈی میں کتنی سیونگ کرے گا اور ہم سب کا یہ بھی ماننا ہے کہ جتنے زیادہ اسٹار اتنی ہی زیادہ سیونگ مانتے ہیں یعنی ہمارے حساب سے تین کے پیکشاہ فائیو اسٹار جو ہے وہ زیادہ سیونگ کرتا ہے نا تو چلیے دوستو یہی کروائیں گے آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کریں چینل سے پہلی بار جڑے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوئے ہمارا انڈویڈ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں بہت جلد اس طرح کے کیسٹنز لے کر نیا ویڈیو آپ کو لائیں گے پلیز ویڈیو پروائیڈ کروائیں اس کے لیے آپ لائک ضرور کریں موسیقی